کل بشن یا دیو تک انسانی ہمدردی کی بنا پر جو ہے وہ رسائی دی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے اس میں ان کی والدہ بھی ہیں بیوی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ہائی کمیشنر بھی ہوں گے کیسا دیکھا جا رہا ہے اس کو مجموعی طور پر ہندوستان میں اور آپ اس کو کیسا سمجھتی ہیں یقین طور پر نصر اللہ اچھا سٹیپ ہے لیکن میں ہی ضرور کہوں گی کہ دیر سے آیا ہے دیر سے آیا ہے وہاں قدم ہے بھارت میں بہت بار پاکستان سے فوریڈ منسٹری کے ذریعے یہ اپیل کی کہ ان کی فاملی کو ایکسس دیا جائے ویزا دیا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی اپیل کے بعد اب فائنلی کل بشن جادف کی ماں ان کی پتنی جو ہے وہ کل بشن جادف سے ملیں گی تو کافی دیری سے آیا ہے یہ فیصلہ لیا ہے پاکستان نے لیکن درست فیصلہ ہے اور ویلکم فیصلہ ہے یقینی طور پر اسے ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج دیر رات کل بشن جادف کی فاملی جو ہے وہ روانہ ہوگی سلائٹ سے دبائی کے وایا اور اسنا آباد پہنچیں گے اور شاید کل آلی آفٹنون میں ان کی ملاقات پہنچیں گے لیکن شیطل پاکستانی دفتر خالیر میں چھ سات ہفتے قبل سکس تو سیون ویکس پہلے یہ آفر کی تھی اتنی دیر سے جواب آیا ہندوستان کی طرف سے اس میں تاخیر کیوں ہوئی اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ دیر دیکھیں اکر دیری کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی فورن منسٹری اور آپ کی سرکار نے کتنا وقت لگایا کتنی بار انڈیا کی اور سے یہ ریکویسٹ بھیجی گئی کتنی بار ان کے پریوار نے ویزا کیلے دلی میں پاکستان ہائی کمیشن میں اپیل کیا گزارش کی ریکویسٹ کی اس کے بعد معاملہ انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں گیا وہاں پر انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں جب پاکستان نے ریس پینلٹی دی تھی ملیٹری کورٹ میں اس پر روک لگائی فائنل فیصلہ آنے تک اتنا سب کچھ بوال پیچھے ہوا ایک دیر سال میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے یقینی طور پر بھارت اس قدم کو پورا سا سنبھل کر دیکھ رہا تھا اور اگر آپ مانے تو جتنی دیری پاکستان نے لگائی اس سے کم ہی وقت لیا ہے بھارت نے فائنلی اس کو گو اہیڈ دینے میں اور اب اس کا ہمیں پوزیٹیو نتیجہ مل رہا ہے کل جب کنونشن جادر کی پتنی اور ماں فائنلی ان سے مل پائیں گے تو اسے ہم پوزیٹیو طریقے سے دیکھ رہا ہے اور ویسے ہی دیکھنا چاہیے لیکن جو پیچھے ڈیڑھ سال بوال چلا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسے تو آپ مانیں گے نفس اللہ لیکن شیطہ اگر ہم دیکھیں لیکن سال کے بات کرتی ہیں تو جو پاکستان کے جو ساتھ جو بیہیوئر ہے ہندوستان کا اگر ہم مودی سرکار کی بات کریں جو لینگویز استعمال کی جاتی ہے اس قسم کی الزامات لگائے جاتے ہیں میں نے ابھی بنگلہ دیش کا ذکر بھی کیا بنگلہ دیش کے دورے کے دوران یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم نے توڑا تو اس سے تو دونوں مرکوں کے ماہ بین جو اعتماد کی فضاء ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ایسا نہیں ہے نصر اللہ آپ دیکھنے کا نظریہ الگ ہے آپ جانتے آپ ایک کافی سینئر پترکار ہیں ورشت صحافی ہیں پاکستان کی اور آپ بھی انڈیا پاکستان انٹرناشنل افیرز کو دیکھ رہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے توڑایا انہوں نے بانگلہ دیش کی فریدم کی بات کی اور بانگلہ دیش انڈپینڈنٹ ہوا یہ ہسٹری ہے اس میں کہیں کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے کوئی غلطی نہیں یہ ہسٹورک فاکت ہے کہ بانگلہ دیش گوٹ لیبریٹر فرم پاکستان ان نائنٹین سیونٹی ون اس نے غلط کیا کہا ہمارے پرائم منیسٹر نے اور حال آپ مجھے بتائیں کب بھارت کی اور سے غلط الفات لیکن کیسا دورہ شیطل کیسا دورہ لیکن شیطل کیسا سمجھتے نہیں کیسا دورہ میار ہے جب کشمیر کے ازادی کی بات ہو پاکستان کشمیر کے ازادی کی بات کرے تو اس پہ ہندوستان وابیلا مچاتا ہے لیکن بانگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو رہا ہو اس کا کریٹ لینے کی بات ہو تو ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارا کریٹ ہے اس میں کریڈٹ فالی بات نہیں ہے انہوں نے صرف جو ہسٹورک فاکت تھا اس کا ذکر کیا تھا پانگلہ دیش کی انڈیپیننٹس کا ذکر کیا تھا جو کہ ایک ہسٹورک فاکت ہے آپ بھی اسے جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے اس میں کریڈٹ لینے نہ لینے دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور اہی بات کشمیر کی تو کشمیر بھارت کا ابھین انگ ہے ہمارا انٹیگرال پاٹ ہے تو اس میں تو پاکستان کو ہائے توبہ مجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے وہ تو ایک ایک الگ مسئلہ ہی ہے اس کو اس سے اپلنک نہ کریں پانگلہ دیش کی لیبریشن ہے اسیتری کہلے پانگلہ دیش بھی تو پاکستان پانگلہ دیش آگے ہو پانگلہ دیش بھی تو پاکستان پانگلہ دیش بھی تو پاکستان کیتر جس کتر سے کہ آپ جا سف کو باقی مکمل کریں ایک بات کریں تھا جی سال سمید اگر جا سمید مجھے جا سمید انتظار و이션 من ویانات ایسا کیا شکتی میں روزا کے حقیق یک تباکم آپ جا سمیدی سمال اگر آپ انتظار سمید جا سمیدی سمال اپنی انتظار سماری سمال اگر آپ بول گیر ٹا پورا شکتیم تو پورا کمیدی سمال ا سے روزا شکتیم آپ نے اپنی بھاشا کپو کو کنٹرول کرے میرے خلاف ایسی بات نہ بولیں نصر اللہ جب انہوں نے انڈیا میں ایک آدمی پکڑا جس پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پاکستانی اجمل قصاب اس کا نام انہوں نے دیا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس کے ایڈنٹیٹی کیا تھی نپال سے اٹھایا گیا تھا یا کہاں سے اقوا کیا گیا تھا اس کو تو ایکسس نہیں دی انہوں نے اس کو تو پاکستان مانتا رہ گیا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے کون ایک دفعہ ہمیں ملنے دو اس کو انہوں نے خاموشی سے ٹرائل کر کے اتحار دل میں تفند کر دیا پاکستان تو مانتا تیار ہی نہیں تھا اس کے کاملی سامنے آئی اور قبول کیا کہ وہ ہمارا سیٹیزن ہے آپ کی سلطہ بھی آس منٹ تک جھوٹا ہے اگر آپ بھی تو مجھے اچھا نصر اللہ جہاں تک کلبوشن یادیف جہاں تک کلبوشن یادیف کا تعلق ہے آج تک انڈین گورنمنٹ ڈنائے کرتی رہی ہے کہ وہ پاکستان آیا ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران سے اغوا کیا اس کو لیکن ابھی زہد حمد صاحب نے ایران سے کوئی اتجاج نہیں کیا گیا جو ان کے نام کے والے سے اور خاص طور پر دنائے کیا جاتا ہے اب مسلسل کہ اس کا نہ راستے کوئی تعلق ہے نہ اس نے پاکستان میں کوئی کاروائی کیا ہے نہ وہ انڈین نیوی سے اس کا کوئی تعلق ہے لیکن بعد میں ساری باتیں تسلیم بھی کر لگی اور سب کچھ سامنے بھی آ گیا یہ ساتھ ہے اور جورنمنٹ اوف انڈیوی اس کو بار بار بول چکی ہے کہ وہ اسے ایران سے کٹناپ کر کے لائے گیا ہے اور وہ انڈین نیوی کے حصہ تھے ریٹائٹ تھے کہ ایران سے کبھی اتجاج کی کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس میں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مہمان کو اس میں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اتنی سمپل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چلی شیطان آپ بھی در واپس آتا ہوں ریم عمر آپ بتائیے گا کہ اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس چل رہا ہے اب جو رسائی ملی ہے میں آپ سے بھی اس میں انپوٹ چاہوں گا لیگل انپوٹ آپ کا کیا اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس کیس کے اوپر خاص طور پر بہت شکریہ نصر اللہ صاحب بہت ہیٹیڈ ڈسکشن ہو رہی تھی میرا خیال ہے اس ڈسکشن کا کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے جو کیس ہے اس کی گراؤنڈز بہت لیمیٹیڈ ہے بھی اینا کنوینشن اور کانسیلر ریلیشنز کہتا ہے کہ کسی ریر ملکی شہری کو اگر آپ ارسٹ کرو ڈیٹین کرو ڈیٹین کرو تو اس سنڈنگ سٹیٹ کو جہاں کا وہ ناشنل ہے اس کیس میں بھارت ان کو کانسیلر ایکسس اور جو انڈیانشنل ہیں ان کو کانسیلر نوٹیفیکیشن کی رائٹ ہے بھی اینا کنوینشن اور کانسیلر ریلیشنز میں چاہے آپ دہشت دردی میں ملوث ہو اس کا الزام ہے آپ پہ چاہے آپ جاسوسی میں ملوث ہو اس کا الزام ہے یہ ایکسپشنز اس رائٹ کے لیے نہیں ہے اور یہ جو رائٹ ہے یہ ارسٹ کے فورن بعد اس کا یہ ارائز ہوتا ہے اگر پاکستان آج پلگوشن جادف صاحب کو رسائی دیتا ہے یہ کیس پہ کچھ اس کا خرق نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ بہت آئی سی جے کی جورسپروڈنس ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ رائٹ ارسٹ کے فورن بعد یا ڈیٹینشن کے فورن بعد شروع ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہے کہ کیا پاکستان کے دلیل دے رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ کانسیلر ایکسس ہے کیا بھارت اس کو کانسیلر ایکسس یا میٹنگ کے طور پر دیکھ رہا ہے یہ بھی اس پر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے سب دونوں جو جب دو جواب ہیں آپ کے سوال کے پہلا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کانسیلر میٹنگ ہے یا نہیں اور دوسرا اگر ہو کی تو وی اینا کنننشن اور کانسیلر ریلیشن اور یہ جو آئی سی جے کا کیس ہے اس پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ویڈاوٹ ڈیلے کہتی ہے آرٹیکل تھری سی اور ابھی ان کو پکڑے مارچ دو ہزار سولہ میں ارسٹ ہوئے تھے ان کے ٹرائل جو تھا کئی مہینے اس کو گزر گئے ہیں تو اب کافی لیٹ ہے تو کیس تو چلے گا ابھی دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ڈیسائیڈ کرے گا اس پہ فیصلہ ہوگا ابھی ریٹن پیڈنگز ہوئی ہیں آگے اورل ہیئرنگز ہوں گی پھر یہ ایک بہت ہی کی ایشو ہے اس کیس کا پاکستان یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جاسمسی کے کیسز اور دہشتگردی کے کیسز ہیں ایکسپشنل ہے وی اینا کنونشن اور کانسولی ریلیشن اس میں اپلائے نہیں کرے گا میری نظر میں یہ ایک کمزور آگیومنٹ ہے کیونکہ دیکھیں کل کو پاکستانی شہری کسی اور ملک میں ارسٹ ہوتا ہے صرف الزام کی بنیاد پہ آپ رائٹس جو ہیں وہ ڈیٹرمنڈ نہیں کر سکتے اس طرح تو آپ صرف چارج بدل کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو آپ کانسولر آکسیس نوٹیفیکیشن کی جو پروٹیکشن ہے وہ دینی ہے کہ نہیں تو یہ کل کو بہت میری نظر میں خطرناک آگیومنٹ ہے جو اس کیس میں نہیں اس کی بہت فاریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے لیکن یہ جو ہے یہ آئی سی جی نے ڈیٹرمنڈ کنکلوسیبی بات کرنی ہے اس کیس میں کی کوئی رہی میں مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو مرحل شیطر راجپود بھی ہوں گی ریما عمر بھی اور زیاد حامن بھی اس میں بات کریں گے کہ اب دونوں مرکوں کے ماہ بین ٹینشن کی کیفیت میں کمی آ سکتی ہے یا اور بڑھے گی کیونکہ آج ایک طرف کانسل تک رسائی مل رہی ہے ٹپٹی ہائی کمیشنر تک ان کی فیملی مل رہی ہے پروپوشنر یادیر کی دوسری طرف انڈیا الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان نے سرجیکل سٹائکس کی ہیں بھارتی سرکار نے نصر اللہ میں اس سے پہلے تھوڑا ساتھ پرسنل ایکسپیرنس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے مہمانوں کے لیے بھی میں خود بھی سپائن کی ایلیگیشن کے اوپر سعودی عرب میں گرفتار ہو چکا ہوں میں نے سعودی عربیہ چارجز تھے جو کلپوشن پہ تھے ایک سپائی اور مجھے وہاں پر کانسلر ایکسس نہیں دی گئی تھی اور انڈیا انٹیلیجنس شوشمہ شہراج نے را کا پورا ڈیلیگیشن بھیجا تھا سعودی عربیہ مجھے ایکسٹڈائٹ کرنے کے لیے یہ پبلش ڈاکومنٹڈ بات ہے سعودیز نے اکنالیج کیا ہم سے اس بات کو ان کے گلف نیوڈ میں اور اخباروں میں یہ بات پبلش ہوئی کہ انڈیا انڈیلیگیشن ہمیں سعودی عرب سے ایکسٹڈائٹ کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا انڈر وٹ لاؤ بات یہ ہے جیسی بات ہم نے آپ سے کہی تھی کہ we are ڈیلنگ with a rabbit neighbor اس کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے اس کے پاس صرف بلڈوزنگ ہے اس کے پاس صرف ڈسنفرمیشن پروپیگنڈا اور لائز ہے جس طرح کشمیر کے بارے میں انہوں نے بات کی اس سے پہلے میں آپ کی دوست جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایک تھوڑی سی جواب بات کا جواب دینا چاہوں کہ کلبوشن یادیو پر allegation نہیں ہے یہ convicted ہے he has confessed and he has been put on trial through a legal process and he has been convicted لہٰذا اب یہ بات کہ اس پر صرف spying کی allegation ہے اور اس کے بعد جنیوہ convention اس کے اوپر apply ہوتا ہے یہاں پہ پھر یہ بات weak argument نہیں ہے it becomes a strong argument allegation کا جہاں تک تعلق ہے بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے اس کو trial ہو چکا ہے he has confessed in front of the entire world and now he's a terrorist he's a spy he's an enemy agent he's an inser he has waged a war against the state of pakistan اور یہ حسین مبارک پتیل ہے ریما چلے میں آپ کی طرف آتا شیطل کی پاس جانے سے پہلے اس فیصلے کا جو خاص طور پر کیس ہے عالمی عدالتہ انصاف میں کیا اس کا منتقی نتیجہ آپ کو کیا نکلتا ہوئے نظر آتا ہے نصر اللہ صاحب میرا خیال ہے انٹرنیشنل لو اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت پرک ہے جو بی اینا کنننشن اور کانسیل ریلیشنز ہے میں نے اللیگیشن کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ بات اکھن کر جاتا ہے اور جب کوئی شخص اریسٹ ہوتا ہے تو پریزمشن او گلٹ نہیں پریزمشن او انسنس اپلائے کرتا ہے تو جب کلگوشن جادہ اریسٹ ہوئے تھے ان پر اللیگیشن تھی جاسوسی کی اور بہشت کردی تھی کانسیلر اکسیس ان کو تب ہی ملنا چاہیے تھا یہ کانون کہتا ہے میں نے کہہ رہا ہے اب وہ ٹرائے ہو گئے ہیں وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں اور اس پورے پروسیس میں انہیں کانسیلر اکسیس نہیں ملا اسی لیے ایک کانٹینیوئنگ بریچ ہے انڈیا یہ اللیگیش کر رہا ہے کہ پہلے ان کو ریسٹ کے باد کانسیلر اکسیس نوٹیفیکیشن نہیں ملا اس کے باد یہ کانٹینیوئنگ بیچ ہے ٹرائل کے تراؤ اوٹ نہیں ملا اور اس کے باد ترمکشن ہو گئے اور اب بھی نہیں کانسیلر اکسیس ملا کئی مہینے ڈیڑھ سال اکے کریب ہو گئے تو یہ جو ہے اس کو لیگلی میں اموشن سنتیمنٹ ناشنل جو ایک پیشن ہوتا ہے اس کی بات کسیس ہو چکے ہیں اور یہ چیز کلیر ہے ناشنل اللہ مجھے جو ریسٹ کانسیلر ایکسیس نوٹیفیکیشن ہے کہ اریسٹ کے فوراں باہد تکن کرتا ہے زیاد حمد صاحب آپ اس پرکمنٹ کنا چاہیں گے ہم نے کلبوشن یادیف کو تا اریسٹ ہی نہیں کیا یار فر گوڈ سیکھ وی اریسٹیڈ حسین مبارک جسہ جسرت جسر پرکمنٹ اس تکلوشن یادیف ویاڈیف اگر پاکستان نے آپ کی بات مان لی جائے کیڈنیپ کیا ایران سے تو کیا ایران کے ساتھ آپ نے ایران میری گزارے سنیں میری گزارے سنیں کیا آپ نے ایران کے ساتھ اتجاج کیا کیا آپ نے ایران کے سفیر کو بلا کے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا کیا آپ پاکستان جا کے کسی دوسرے ملک سے آپ کے جاسوس کو پکڑ کے پاکستان لائے سکتا ہے کوئی لاجک نہیں آپ کی بات میں نصر اللہ انٹرنیشل کورٹ آف جسٹس میں یہ ساری آرگیومنٹس پیش کی جا چکی ہے ثبوت کے ساتھ دونوں طرف سے ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی اور اس کے بعد ہی اس نارشنل کورڈ آف جسٹس نے آپ کے ملٹری کورڈ کے آرڈر کے اوپر سٹے لگائی ہے اس سے زیادہ میں کیا بولوں اور آپ کی لائر جو ہیں وہ خود بول رہی ہے یہ آلیگیشن اگر شیطہ لگا آپ کو تھوڑا سی محسنی رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب یہ گفتار ہوا تب تو آپ انکاری تھے تو اس کا اندوستان سے کوئی تعلق نہیں یہ تو پھر آستہ آستہ آپ نے ماننا شروع کیا اگر ایسا ہوتا تو ہم آئی سی جے میں کیوں جاتے آئی سی جے میں بہت بہت دیں گے اگر ایسا ہوتا تو کیونکہ آپ نے کانسول ایکسس نہیں دیا ہم نے انتظار کیا اس کے بعد نہیں ملا تو ہم نے ہمارے پاس اوپشن تھا ہم نے اسے بھی کیا اگر ہمارے سیٹیزن ہم اسے انہیں نہیں مانتے تو ہم کیوں جاتے ایسی جے میں ایسی بچتانی بات کر رہے ہیں دیکھیں جب اس کو سزار سلائے نسیرا صاحب نے لوت خوڑا clarify کر دوں پلیز دی 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 ماتی پلیز دی دیکھئے arrest ہو abduction ہو detention ہو معاملہ ایک ہی ہے کہ جب آپ کی پاور میں یا آپ کی کنٹرول میں کوئی غیر ملکی ناشنل آتا ہے consular access notification پر یہ وہاں سے شروع اب کیا یہ جو اللہ علیجیڈ سپائز یا اللہ علیجیڈ ٹیلریسٹ ہیں ان پہ بھی یہ پلائے کرتا ہے یا نہیں یہ ایسی جے کنکلوسیف اس پہ حتمی فیصلہ ہونا ہے میں تو آپ کو اپنی رائے دے رہی ہوں جو باقی ایسی جے کی جورسکوڑن سے اس کی بیسیس پہ میری نظر میں پاکستان کے جو دلائل ہیں وہ تھوڑے کمزور ہیں کیا فیصلہ آئے گا لیکن دوسری پاکستان کے دلی یہی ہے کہ دوہزار آٹھ میں ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ تھا دونوں ممالک کے بیچ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کانسیلر ایکسیس اور بھی بہت معاملات اگر نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں تو کیس پائی کیس ڈیسائیڈ کیا جائے گا لیکن انٹرنیشنل لاؤ یہ کہتا ہے کہ بائی لیٹرل اگریمنٹ دو ملکوں ممالک کے درمیان اگریمنٹ ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی کو سوپرسیڈ نہیں کر سکتے اس کو کلاریفائی کر سکتے ہیں اس میں ڈیٹیلز دے سکتے ہیں لیکن اگر ایک پرویزن وازے ہے اس کو سوپرسیڈ نہیں کر سکتے تو میری نظر میں یہ بھی ایک کمزور آنگیمنٹ ہے لیکن دیکھئے ابھی کیس چل رہا ہے اگلے سال کچھ میرا خیال ہے اگلے تین چار مہینے میں اورل ہیرنگ شروع ہو جائیں گی اور اگلے سال شاہد تیسلا آ جائے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے